بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈرسوڈنٹس کیسے آپ ہمارا آج کو جو لیکچر ہے وہ ٹرائل ان ایبسنشیا کے حوالے سے ہے برٹکولرلی کیونکہ ہم نے آج سیکشن فائی فور جرو اے پڑھنا ہے تو وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ اپرلک کے جتنی بھی پروویزنز جو ٹرائل ان ایبسنشیا یا انکوائری ان ایبسنشیا اب ٹرائل ان ایبسنشیا ان انکوائری ان ایبسنشیا کیا ہے کیا یہ کنڈکٹ کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی ڈیفرنٹ ٹائمز جب ہم نے ون ون سکس میں سب سے پہلے اس کے بارے میں کچھ پڑھا پھر ٹو زیرو فائیو میں اس کے بارے میں پڑھا پھر فائیو فور زیرو اے اب پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے فائیو ون ٹو یہ ڈیفرنٹ پروویزنز ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی جو کہ ریلیٹ کرتی ہیں ٹرائل ان ایبسنشیا کے کنسپٹ کو ٹرائل ان ایبسنشیا کا مطلب کیا ہے ایبسنشیا مطلب یہاں پہ ہے ایبسنس آف اکیوزڈ کوسچن یہ ہے کہ کیا اکیوزڈ کی غیر موجودگی میں اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں کیوں ہمارے پاس ٹو فورٹی ٹو ہے ہمارے پاس ٹری ففٹی تھری ہے اور بہت سے ایسے سیکشنز ہیں جو اس چیز کو منڈیٹری بناتے ہیں کہ ٹرائل سٹارٹ ہی کب ہوگا جب کسی بھی اکیوزڈ کے سامنے چارج فریم کیا جائے ایویڈنس ریکارڈ ہی اس وقت ہوگا کہ جب اکیوزڈ پریزنٹ ہوگا ایویڈنس شیل بی ریکارڈڈ ان دہ پریزنس آف اکیوز تو ٹرائل کے جتنے بھی سٹیپس ہیں وہاں پر اکیوز یہ ایک رائٹ آف دہ اکیوز ہے کہ وہ ٹرائل کے ہر ہر سٹیپ پہ وہاں پہ کیا ہو موجود ہو تو کیونکہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر نے اکیوز کی موجودگی کو منڈیٹری بنایا ہے تو کیا کوئی ایسی صورتحال ہے جہاں پر کسی بھی اکیوز کی غیر موجودگی میں ٹرائل ہو سکے اگر ہم پاکستان کے اوورال لاؤز کی بات کریں ادھر دین دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر تو ہمارے پاس ایک لاؤ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ای ٹی اے انٹی ٹیررزم ایکٹ انٹی ٹیررزم ایکٹ وہاں پر انفیکٹ ٹرائل ان ایبسنشیا ہے لیکن ادھر بھی سکسی ڈیز کا ٹائم ہے کہ اگر کسی اکیوز کا ٹرائل اس کی ایبسنس میں ہوگا تو سکسی ڈیز میں وہ درخواست دے کر اپنی اس سزا کو جو ہے وہ ختم کروا سکتا ہے سیٹ آسائیڈ کروا سکتا ہے لیکن ٹرائل ان ایبسنشیا کو پڑھنے سے پہلے کیا ٹرائل ان ایبسنشیا ہے ہے کیا ٹرائل ان ایبسنشیا کا کنسپٹ سی ار پی سی میں ہے نہیں ہے اب سوال آپ کا یہ بنتا کسر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل ان ایبسنشیا کا کنسپٹ ہے جی ہے ٹرائل ان ایبسنشیا کا کنسپٹ ہے جی نہیں ہے تو یہ ہے اور نہیں ہے اس میں بیسک فرق کیا ہے یہ ہے اور نہیں ہے میں جو بیسک فرق ہے وہ ہے ریزن آف ایبسنس جب تک ریزن آف ایبسنس آف دا اکیوز آپ کو نہیں پتو ہوگا آپ یہ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ ٹرائل این ایبسنس یا ہو سکتا ہے کہ نہیں اگر تو اس کی جو ریزن آف ایبسنس ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انڈر سیکشن ون ون سکس انڈر سیکشن ٹو زیرو فائف انڈر سیکشن فائف فور زیرو اے یہ انکوائری کے لیے ہے یہ دونوں ٹرائل کے دوران ہیں اور یہ تینوں پروویجن بیسیکلی یہ کہتی ہیں کہ کوٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی اکیوز کو ڈسپینس وید کر سکتا ہے کس چیز میں ڈسپینس وید اس کی پرسنل اٹینڈنس کو پرسنل اٹینڈنس کا مطلب کہ اکیوز کا عدالت میں خود پیش ہونا تو ہمارے پاس عدالتوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ اکیوز کی عدالت میں حاضری کو معاف کر سکتی ہے لیکن اس کنڈیشن پہ ہوگا کہ جب اکیوز اپلائے کرے کہ جناب انسٹیڈ آف می آپ پروسیڈن کو کنٹینیو رکھیں بیفور مائے پلیڈر تو کیا ٹرائل ان اپسنشی کے کنسپٹ ہے یس کب ہے کہ اگر اس نے خود کوٹ کو کہا کہ میری آپ حاضری کو کیا کریں معاف کریں اور جناب میرا وکیل پیش ہوگا آپ میری غیر موجودگی میرے وکیل کی موجودگی میں میرا ٹرائل کیا کریں آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں ہاں اس میں ایک بات ضرور ہے کہ اگر کسی کی بھی حاضری کو ڈسپنس وید کیا گیا اور کوٹ اس کو کنوکٹ کرنے کے نتیجے تک پہنچے تو اس کا آنا ضروری ہے but a person may be acquitted in his absence which order may be passed in the absence of an accused only the order of acquittal may be passed in the absence of the accused order of conviction shall not be passed in the absence of accused even then the accused was dispensed with by the court تب بھی نہیں ہوگا اگر اکیوز کو کوٹ نے خود کیا کر دی ہے dispensed with کر دی ہے لیکن ٹرائل کے بعد عدالت کا تھا اس کو سزا دینی ہے تو پھر پہلے اس کو بلائیں گے اور پھر اس کو کیا دیں گے سزا ایکوٹ کرنا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کو کیا کیا جا سکتا ہے ایکوٹ کیا جا سکتا ہے تو یہاں تک اگر آپ کو یہ پوائنٹ کلیر ہوا کہ کیا ٹرائل ان اپسنشیا ہے جی بالکل ہے کب ہے اگر کوٹ نے اس کو کیا کیا ہو dispensed with کیا ہو اب یہاں پہ آپ کا سوال یہ منتہ صاحب نے تین provisions لکھی ہیں ایک provision تو clarify کرتی ہے کہ وہ تو کس کے related ہے inquiry اور یہ inquiry بھی کونسی ہے keeping peace کی جو security جو magistrate good behavior کی keeping peace کی یا کسی بھی معاملے کی security لے سکتا ہے for prevention of offenses تو اس prevention of offenses کے لیے magistrate جو inquiry کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ 116 میں وہ کسی کو dispensed with کرنا چاہتا تو کر سکتا ہے so what about 205 and 540A کہ یہاں پہ کب کب حاضری سے معافی مل سکتی ہے ان دونوں میں difference کیا ہے تو 205 یہ بھی trial in absentia ہے یعنی کہ main provisions ہیں جو trial in absentia کی ہیں وہ کیا ہے یہ دو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ جناب کیا trial in absentia ہو سکتا ہے جی بالکل ہو سکتا ہے کیسے section کے تیارت ہو سکتا ہے under section 205 and 540A کیا یہاں پر یہ لفظ لکھا ہے آپ دونوں section پڑھیں گے تو اس میں یہ لفظ بھی لکھا ہے دونوں میں فرق کیا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے infect 205 empowers a court کیا empower کرتا ہے کہ اگر کوئی even then ایک single accuse کتنا accuse ہوگا single accuse اور وہ حاضری سے معافی لینا چاہتا تو وہ کس section میں لے سکتا ہے 205 میں under section 205 court کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کس کو حاضری سے معاف کر سکتا ہے even ایک ہی accuse ہے کتنا accuse ہے ایک وہ اس کو حاضری سے معاف کر کے اس کو کہے کہ اپنے پلیڈر کی موجودگی میں کیس چلیں کھولیں 205 پڑھیں کیسے کچھ لکھا ہوا ہے 205 سماندھ ہی میں if he sees reason to see so to do dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by pleader کر دی ہے dispense with اور کس کے ذریعے سے اس کو جہاد دی pleader کے ذریعے سے but the magistrate inquiring into or trying the case may in the discretion at any stage of the proceeding direct the personal attendance of the accused and if necessary enforce such attendance in manner herein before provided لیکن عدالت 205 میں کوئی accuse کی تعداد لکھی ہے نہیں کسی بھی ایک سنگل accuse کو بھی کیا کر سکتی ہے dispense اب کیا مقدمے میں ہمیشہ ایک accuse ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ accuse ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں accuse ہیں جناب a b c d تین چار accuse ہیں کتنے ہیں more than one اب سب کا ایک رول بھی نہیں ہے کسے دا سبزی آلا کسے دا چکن آلا کسے دا چوری کی میں آلا رول ہاں سب کے رول بھی کیا ہیں different ہے اب یہ بندہ کہتا کہ جناب میری اس مقدمے میں حاضری کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے میری حتق پروسیڈنگ کیا ہو چکی almost complete ہے جناب میرے پر تو کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں تو میرے بانی کریں مجھے حاضری سے کیا دے دیں مافی دے دیں تو five four zero میں if there are more than one accused اور ان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ کہیں کہ کچھ آتے رہیں گے اور کچھ کو حاضری سے کیا دے دی جائے مافی تو five four zero اے میں کچھ آتے رہیں گے کچھ کو حاضری سے کیا ملنی ہے مافی ملنی ہے تو فرق دونوں میں ایک ہی ہے کہ two zero five میں accused کتنا ہوگا سنگل کو بھی ہو سکتی ہے five four zero اے کیا کہتا ہے five four zero کہتا ہے جی at any stage of inquiry or trial under this court where two are more where two are more accused are before the court if the judge or magistrate is satisfied for reason to be recorded that anyone or more of such accused is are incapable of remaining before the court he may if such accused is represented by a pleader if such accused is represented by a absence تو ہوگی but pleader کی حاضری ہوگی پھر کیا ہوا dispense with his personal data and proceed with such inquiry or trial کب ہوا in his absence trial in his absence ہوا continue کے نہیں ہوا five four zero اے میں court اس کو continue کر سکتا ہے and may at any subsequent stage of the proceeding direct the personal attendance بھی ہو گیا if the accused is in any case is not represented by a pleader or if the judge or magistrate consider his personal attendance necessary he may if he thinks fit and for reason to be recorded by him either adjourn such inquiry or trial or order that the case of such accused be taken up or tried separately again 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 ہاری کے خلاف trial CRPC میں نہیں چل سکتا تو پھر کیا ہو سکتا ہے just under section five one two آپ صرف کیا record کر سکتے اس کے خلاف evidence record کر سکتے ہیں trial آپ اس کا کبھی بھی proceed نہیں کر سکتے in the absence of an accused if the reason of the absence is the absconders اگر وہ اشتہاری ہوا اور وہ بھی اگر آپ نے evidence record کر لیا تو ایک 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 شخص آگیا تو پھر اس کو پورا پورا رائٹ دیا جائے کہ آپ اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں آپ cross کرنا چاہیں اگر وہ available نہیں ہے تو پھر اس کو read as evidence کیا جا سکتا ہے تو جلدی کتاب کھولیں جلدی کسے کھولیں اور ججمیٹ آف ایک ویٹل کے بارے میں چلے کہ وہاں پہ یہ سیکشن کروائے کہ جہاں پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ججمیٹ آف ایک ایک ویٹل چیزیں ہیں اگر کوٹ کسی کو ایک کرنے تک پہنچ جائے نا کرنا تو چار مہینے جیل میں رکھنا کی ضرورت ہے نہیں تو کوٹ تو تب ہوگا جب آرڈر آف کیا پاس ہوگا ایک ویٹل تو پھر کوٹ کیا کرتی جب کوٹ ججمیٹ لکھتی ہے اور ججمیٹ میں اس نتیجے پر پہنچ دے کہ میں اس بندے کو کیا کرنا ہے تو اس کو بیل دے دی تھی بیل کب تک بیل اس کو بیل دے دیں جب تک اس کا آرڈر پاس نہیں تو تم بیل پر ہو سمجھ آئیے کہ نہیں یہ کوٹ کا اختیار ہے یہ دونوں چیزیں تلاش کریں خیر وہ اس کا تلق نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایبسنس اور ایک ایکشن جلدی سے مجھے مارک کریں کون سے ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی سوال لکھتے ہیں تو جو اٹریکٹنگ اور فیسنیٹنگ فیکٹر ہوتا وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم سی ارپیسی میں سے کیا کر رہے ہیں جہاں جہاں سے چیز ملتی ہے اس کو کرتے six کے ساتھ کس ساتھ کروائے جج میٹ کے ساتھ جو یہ کہتا ہے کہ جی اکیوز کو dispense with کر دیا اکیوز کو کیا کر دیا آپ میں dispense with ٹرائل چل سکتا نہیں چل سکتا چل سکتا ہے اگر ٹرائل کے اینڈ پہ کوٹ اس نتیجے پر پہنچتا ہے تو بی بروٹ اپ یہ تو ہماری بات ہی نہیں اگلی بات ہے کہتا ہے اگر وہ نٹ پہ ہوگا یا بیل پہ ہوگا یا dispense with ہوگا اگلی بات کہتا بی رکوائیر بی کوٹ to attend to hear judgment delivered accept اگلی بات کیا ہے accept where is personal attendance during the trial has been dispensed with with are he is acquitted in either of which case it may be delivered in the presence of his pleader اگر acquittal کی judgment ہے وہ accuse کی غیر مجودگی میں ہو سکتی ہے اور اگر judgment ہے conviction کی تو وہ کب ہوگی اس صورت میں ہوگی کہ جب accuse آپ کا کیا ہوگا مجود ہوگا ہاں اگلی اس نے پھر لکھ دیا کہ اگر وہ نہ بھی ہو judgment پاس ہو جائے تو پھر بھی judgment valid ہوگی اس judgment پر نہیں پڑے گا even conviction کی judgment بھی بندہ زمانت پہ تھا زمانت پہ اور وہ نہیں آیا کوٹ نے ججمن پاس کر دی اس کو سزا سو نہ دی وہ بھاگ گیا تو valid ہے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا لیکن trial اس کی موجودگی میں ہونا چاہیے اور اگر اس کی موجودگی میں نہیں ہوگا تو اس trial کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوگی